ریجیٹل میڈیا کے بہت بڑے پلیٹ فارمز موجود ہیں لیکن اس ریجیٹل میڈیا کو چلانے کا انداز کیا ہوگا وہ ہمیں آنا چاہیے اس کے لیے ٹیکنالوجی سے واقفیت کا ہونا بھی لازمی ہے اور اس کے علاوہ زبان اور بیان پر بھی آپ کی دسترس ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ابلاغ کی جتنی بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں لٹریچر کو پڑھنا لازمی ہے اگر کسی حوالے سے کوئی ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کم از کم ہمارے پاس اتنا مواد ہو کہ ہم ابجیکٹیولی اس موضوع پر بات کریں کھل کر بات کریں تاکہ ہم اگر اس موضوع کو کسی اور کے سامنے رکھیں یا پھر ہم ان موضوعات جو گفتگو ہماری ہو رہی ہوتی ہے اس کو کوئی اور صاحب سنے تو کم از کم اس کی کریڈیبلیٹی برقرار رہے یہ بہت اہمیت اس میں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے دوست سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سی ٹیکنکلی چیزوں کو دیکھیں سمجھیں اور شہروں میں جو ہمارے دوست رہ رہے ہیں یہاں نوکریان کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دوسری کاموں میں مصروف ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے علاقے کو پروجیکٹ کرنے کے لیے تو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں ان کو استعمال کرنا سیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں گلگت منتقل ہوتے ہیں یا کسی گاؤں میں چل جاتے ہیں یا سکردو چل جاتے ہیں تو کم از کم ان کے پاس یہ اگر سہولت مہیا ہوتی ہے تو کم از کم ان ٹولز کے ذریعے سے اپنے علاقے کی تاریخ اپنے علاقے کی ثقافت اپنے علاقے کے مسائل خصوصاً کیونکہ اگر کوئی آدمی خرمنگ میں رہتا ہے اور دوسرا آدمی خنجرہ پاس کے قریب آباد ہے یا کوئی آدمی اندر غزر میں آباد ہے یا کوئی استان میں ہے تو ہم سب کے مسائل ایک ہی ہیں تعلیم ہو یا روزگار کے مواقعے ہوں یا اس کے علاوہ جو مہنگائی کے حوالے سے بات گفتگو ہو یا معیشت کے حوالے سے بات چیت ہو تو اس کے لیے کم از کم ہمارے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تمام بحث تقلیت پلستان کے ایک علاقے کے مکین کے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کے مسائل ایک ہی ہیں اور محرومیاں ہم سب کی ہیں سیاسی محرومیاں ہیں معاشی محرومیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی محرومیاں ہیں جن کا اظہار لازمی ہے ہمارے ہاں ہیومن رائٹس کے بڑے مسائل ہیں اور ہم کھل کے کوئی بات نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بات کریں تو ہم قانون اور قانون کے حوالے سے ہمیں عاشنائی ہوتا کہ ہم اس قانون کے اس دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں تاکہ ہم کسی اور پلیٹ فارم پر ہماری اگر بات سنی اور جانی جا رہی ہے تو اس سے ہمارے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں تو ہمیں ایک ایمبیٹ کے اندر رہ کے بعد لیکن کھل گربات کرنی چاہیے ہمیں کرترسزم کرنا ہمارا حق ہے ہم سب کو اظہار رائے کی آزادی ہونے چاہیے ہمارے انسانی حقوق صلب نہیں ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمارے خواتین کے حقوق صلب نہیں ہونے چاہیے خواتین اس پورے ملک کی تقریباً آبادی کے نصف سے زائد تعداد خواتین کی ہے تو خواتین کو بھی اسی طرح سے ایکول اپورٹنٹیز ملنے چاہیے دوسری ہم باتی ہے کہ جو گلگت پلستان میں اس وقت جو یوت ہے ان کے لیے میری یہ گزارش ہی ہوگی کہ وہ جو بھی آگے آنے والے دنوں میں جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آ جائیں ان کو چاہیے کہ وہ بائیو میڈیکل انجنیر کے طرف چلا جائیں وہ بائیو میڈیکل ٹیکنیشن بن جائیں وہ لیو سے متعلق کام کریں وہ ریڈیالوجی سے متعلق کام کریں میڈیکل کے پروفیشن کے اندر اتنا اتنے وسیع جو ہے اس کے اندر مختلف شعبجات ہیں جہاں پر یہ اپنا بہتر انداز سے ملک کے اندر اور ملک کے باہر کام کر کے اپنے خاندان کو بڑھاوا دے سکتے ہیں اپنے خاندان کو مضبوط کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہماری مشہد بھی مضبوط ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دوسری فرنٹس پر دیکھیں تو ٹوریزم کے حوالے سے بھی ہمیں ٹیکنیکس وہ آنی چاہئے کہ جدید انداز میں ٹوریزم کو کس طرح سے پرموٹ اور پریکٹس کیا جاتا ہے ہسپیٹلیٹ انڈسٹری کے کیا تقاضے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس حوالے سے کیا انٹرنیشنی ریگولیشنز لوکل قوانین کیا موجود ہیں اگر نہیں ہے تو اس حوالے سے ان کو تمام ان کی سفارشات سامنے آنے شائعی ہے وہ حکومت کا اپنی سفارشات پیش کریں تاکہ علاقے میں ٹوریزم کے حوالے سے سرگرمیاں بڑھیں اور لوگوں کی گھرے لو معیشت اور علاقے کی معیشت میں بہتری آسکے اسی طرح سے مختلف شو بجات ہیں جہاں پر میری گزارش ہوگی دس بستہ گزارش ہوگی تمام دوستوں سے کہ وہ ٹیکنیکل ایڈکویشن کی طرف زیادہ توجہ دیں وہ ٹیکنیشن بنیں وہ ساتھ ہی ساتھ جس بھی علوم و فنون کی طرف ان کا رجحان ہے وہ ساتھ ساتھ حاصل کریں اگر کوئی آدمی کسی لینگویش کے اندر چاہ رہا ہے کہ وہ ایکسپیٹیز حاصل کریں تو وہ لینگویش کے اندر بھی ایکسپیٹیز حاصل کریں ساتھ ہی ساتھ وہ الیکٹریکل میکینیکل بائیو میڈیکل الیکٹرونک اچھا ٹیلی کمیونکیشن اس کے علاوہ ہسپیٹیلٹی اور ککری بیوٹی انڈسٹری اور بہت سارا مطلب تقریباً یہ دھائیسوں کے قریب ٹریڈز ہیں جن کے اندر ہماری یودھ جا سکتی ہے اور اسی سے ہمارے ہاں جو اننپلائیمنٹ ہے اس میں کمی آسکتی ہے اور یہی طبقہ ایک ہیومن کیپٹل کی شکل میں ملک کے اندر اور ملک کے باہر کام کرے گا تو ہمارے علاقے کی معیشت بھی مضبوط ہو سکتی ہے آج میں ڈاکٹر انسار مدنی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور بہت اہم موضوع پر ہمیں ڈسکیشن کرنے کا موقع فرام کیا میرے ساتھ رینون جنرلسٹ غلام الدین المارو جیڈی صاحب جو ہمارے پرانے ساتھی یونسٹی کے ساتھی موجود ہے علا مدین صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ایک رینون جنرلسٹ ہے پروڈیسر ہے یہ وہی شخصیت ہے جو پہلی یعنی پہلے دفعہ گلگت بلدستان کی طرف سے الیکٹرونک میڈیا میں قدم جمعے نہ صرف قدم جمعے بلکہ ملک کا ایک معروف ٹی وی چینل جیو کے لانچن ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا ان کو تجربہ حاصل ہے تو غلام الدین صاحب نے نہ صرف اپنے پروفیشن میں بہت اہم سرگرمیاں انجام دی بلکہ گلگت بلدستان کے حوالے سے بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیشن ہے میڈیا میں خود ہوئے پروفیشن علی میں بھی ایک جنرلسٹ ہوں میں نے دو ہزار چار میں اسلام آباد انگلیش اخبار بزنس ریکارڈر سے میڈیا کے سفر شروع کی اس کے بعد انگلیش اخبار ایکسپرس ٹریبیون کے فونڈنگ میمبر کی حصیت سے اسلام آباد سے کام شروع کیا اور تقریباً بارہ سال میڈیا میں ایکسپرینس کرنے کے بعد نیشنلی اور انٹرنیشنلی نیشنلی گلگت بلتستان کے حوالے سے معاہولیات پہ پولیٹیکل سیاسی حالات پہ وہاں کے معاشی حالات پہ سماجی حالات پہ لا تائدات آرٹیکلز اور فیچر آرٹیکلز میں نے کنٹریبیوٹ کی اور پریزنٹ لی میں جاپان ایم بی سی کے ساتھ پولیٹیکل ایڈوائزر کی حصیت سے کام کر رہا ہوں آج انسان مدنی صاحب ایک بہت اہم ٹاپک لے کے ہمارے پاس موجود ہے وہ ٹاپک ہے گلگت بلتستان میں ثقافت اور ثقافتی ہماری ہریٹیج ہے اس کے حوالے سے ان کو ریوائب کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا سٹیپ لے کر آگے چل رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ جدید وقت کے ساتھ ہمارے جو کلچر ہریٹیج اور لنگویجز جو ہمارے زبان ہے گلگت بلتستان میں جس میں مختلف زبانیں ہیں جس میں شینہ ہے برشسکی ہے کھوار ہے وخی ہے بلتی ہے یہ بہت سی زبانیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انڈینجر ہوتے جارہے ہیں اس لیے ہم تمام گلگت بلتستان کے جتنے بھی نئے نسل کے ہمارے نئی نسل ہے جنریشن ہے ان کو ان پر کام کرنے کی شدت سے ضرورت ہے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبانیں مادوم ہوتی جائیں گی تو ہمارے پاس جس طرح غلام الدین صاحب نے کہا ہمارے پاس کوئی لیٹریچر موجود نہیں ہے اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح دوسرے زبانوں کے دوسرے کلچر کے اس لیے ہمیں جو ہسٹری ہمارے بڑھون سے جو زبان کے حوالے سے جو معلومات جو انفارمیشن جو تاریخ جو لیٹریچر ہمیں ایولیبل ہے ہمارے نسل در نسل ان کو ہمیں ریکارڈ میں لانے کی ضرورت ہے ان کو کمرے کے آنکھ میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہمیں پرنٹ شکل میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم آج ہی نہیں کریں گے شاید ہم کل نہیں کر سکیں گے اس لیے پہلی فرصت پہ ہم تمام پڑے لکھے لوگ ہمارے گلگت بلتسان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ان پر رسرچ کرنے کی ضرورت ہے ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو آگے نسل تک اسی طرح ہی پہنچانی کی ضرورت ہے جس طرح وہ قدیم زمانے میں ہمارے فرص تھی تو اس حوالے سے انسار صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے ان کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم تمام ہمارے اپنے نئے نسل کو جو کالیجوں میں ہے یونیورسٹیز میں ہے پروفیشنل فیلڈز میں ہے ان تمام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ میں اس طرف کنٹریبیوشن کر لیں گے اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں جو نیچرل بیوٹی ہے جو ایکو سسٹم ہے جو وہاں کی ڈائیورسٹی ہے ان کو بھی محفوظ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے گلگت بلتستان کلائمیٹ کے لحاظ سے بہت امپورٹن ہے نہ سلی گلگت بلتستان کے رہنے والوں کے لئے امپورٹن ہے بلکہ پورے پاکستان اور دنیا کے لئے ایک امپورٹن ہے کیونکہ ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑی گلیشر سورس کا ایک خطہ موجود ہے تو اس لئے ہمیں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے کمیونٹی وہاں پہ رہ رہے ہیں ان میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو میٹیگیشن میجر ہے ان کو کس طرح اپنایا جاتا ہے اور ہمارے کلائمیٹ کو ہمارے ایکو سسٹم کو ہمارے انوائیمنٹ کو کس طرح محفوظ کیا جا سکتا اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے شاید کل ہمیں یہ کلائمیٹ یہ خوبصورتی یہ نیچرل وہاں کے ریسورسز ہیں وہ ایویلیویل نہ ہو ان کے غیر موجودگی میں یا ان کے ایفسنس میں یا ان کے کمی میں نہ صرف وہاں کے جو بسنے والے متاثر ہو سکتے ہیں بلکہ پورا پاکستان متاثر ہوتا ہے پورا دنیا متاثر ہو سکتی ہے اس لئے ہمیں وقت سے پہلے ان اقدامات کی طرف بھی ایویرنیس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے میں نے بزاعت خود ایز جرنلیسٹ روائٹرز کے لیے تھرڈ پور کے لیے ایکسپریس ٹیبیون کے لیے کلائمیٹ چینج پر کافی کام کیا جس کی وجہ سے مجھے بھی اس حوالے سے کافی تجربہ ہے ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز مزید آگے بڑے مزید نئی نسل ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا کام کرنے پھر محمد صاحب آپ کا بہت میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ظاہر ہے آپ ایک لحاظ سے سفیر ہیں گلگیت بلدستان کے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں لکھتے ہیں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آج آپ نے وقت دیا تو جیڈی صاحب تسگا بودی لائی لائی تھی مہربانی تسگا وقت دیا تو انشاءاللہ انی نے سمٹے ہری گلیت پلے مختلف گامور ہری آل جلو کوشش تھا اور سوس گا انشاءاللہ کون گا دشیر حنت تو اے گلیت پلے کے ملالارین کے سمٹی دن اے گا سوس آن جلو کوشش تھا ناظرین سوس کنڈی گئت سوس پشی گئت اسے نیراریس کھے تھے اسپاوک تھے سمٹیم اے ڈنگ تھچکے مہوری چھو بیگیس اے تو آنٹ اے جلے گئے انشاءاللہ سوس گا اے مہوری چکے انیس کناؤں تھی گئے گو کی نی عمری لحاظ چنہان لیکن مہوری لحاظ جنی بودے اتھالا ہن اے اتھالار نیس اسپاو ملیو انداز چھٹے مشوفت تھی گئے سوس اے ہون ٹھٹے تم علاقہ مجا تم گوٹو مجا تم کے معصومانوں سوس تربیت تھا انی مہوری گنی اسلام آباد پریس کلپے جو اجازت دکھا موس انشاءاللہ نے نائی دیشے کر نیمیشٹ اوشی گینی سہی خدمت تر حاضر بم آیاک بوسنٹ تم مزبان انسار مدنیت اجازت دا خدا حافظ